بڑھتے ہوئی مہنگائی سے ملتان کے مویشی پال حضرات بھی پریشان کہتے ہیں کساب تیس ویسد کم قیمت پر جانمر خریدتے ہیں دو مند کا جانمر ہم سے سات ہزار کا خریدا جاتا ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں خود ساتھتا مہنگائی اروج پر ناجائز منافق اور دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے ادرگ چھ سو دس اور لیسن سات سو روپے فی کلو فروخت ہو گیا ہر ایمیڈز تین سو ساٹھ پیاز دو سو تیس اور ٹامانٹر ایک سو تیس روپے فی کلو دستیاب سیپ دو سو ستر سے چار سو روپے خجور نو سو سٹوپری چار سو اور انار ایک ہزار روپے فی کلو فروخت مبارک پر میں ریٹیلرز کی کمی مستحق خواتین امدادی رقم کے حصول کے لیے خواہر گیارہ ریٹیلرز بان چھے ڈیوائسز وال رش کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے جنوبی پنجاب میں نمونیا کے وار بدستور جاری چوبیس گھنٹے میں ملتان میں چودہ بہاولپور میں تیرہ نئے مریض ریپورٹ رمہ سال بہاولپور میں تراسی ملتان میں نمونیا سے باسٹھ بچے جانباک ہو چکے ہیں رحیم یار خان میں موسمی بیماریوں کی یلگار نزلہ کانسی زکام سے شہری فریشان ہر پانچوان شخص بیماری کا شکار مناسی فاصلہ اور ماس کا استعمال لازمی کیا جاتے بھی ماہرین کی ہدایے پی پی دو سو انتر مزفرگر کے بوسرکی دوبارہ گنٹی کا معاملہ ریٹاننگ آفیسر نے دوبارہ گنٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے رہنمائی طلب کر لی یاد رہے بائیس مارس کو پنجاب اسمبلی کے نوٹفیکیشن میں ام علم دار عباس پریشی کے اسدیفہ کے بعد نشیست خانی قرار دے گئی اینے 148 ملتان میں زمین انتقاب کا معاملہ علی قاسم گلانی نے الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا کورنر میٹنگ میں خطاب کہا کہ میرا مقابلہ ایس ڈی او اور تھانے دار کے تقبور سے ہے ایسا ایس ڈی لگائیں گے جو عوام کی خدمت کریں انفرسٹرچی ڈیویلیٹمنٹ آثارٹی پنجاب کا جائزہ اطلاع وزیر اعلی مریم نواز شریف نے صدارت کی ڈی ایچ پیس اپتال نیوانی نئی امارت میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کے قبار سیکیٹری ہیلز حلی جان کی بہاول نگرامت ترقیاتی منصوبوں کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر نے میڈیکل کالج میں جاری منصوبے سے متعلق بریفنگ دی سیکیٹری ہیلز نے زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ اسپتال اور ڈی ایچ پیو اسپتال کا دورہ کیا ملتان میں لگے ہیوان رمضان پیکش کے تحت راشن کی تقسیم چیئرمن وزیر آرہ مانیٹن کمیٹی سلمان نئیم کی روحی سے گفتگو کہا ہزاروں مستحق خانداروں تک راشن پہنچایا جا شکا ہے ایکسائز اکان پروپرٹی ٹیکس کے متعلق اپیلیں سننا بھول گئے پنجاب بھر میں دس ہزار اپیلوں پر فیصلے نہ ہو سکے ملتان میں چار سو انتھر، بہاولپور میں دو سو تین تیس اور سرگودہ میں دو سو ستائیس اپیلیں زیر ایلتبا مینسپل انتظامیہ کی غفلت ملتان میں سٹریٹ لائٹس غیر فال شہر کی اہم ترین شہرہ اندھیرے میں ڈوب گئی ٹرافک حادثات معمول چوری ڈکیتی کی وعداتیں بھی بڑھنے لگیں شہریوں نے انتظامیہ سے سٹریٹ لائٹ فال کرنے کا مطالبہ رہ دیا سترہ پنجاب مہم آخری مراحل میں داخل ملتان انتظامیہ کا چونگی نمبر نو سے مچھلی مارکٹ تک خصوصی صفائی آپریشن کمیشنر ملتان کہتی ہیں چونسر یوسیز میں صفائی کا عمل مکمل ہو چکا کار سرکار میں مداقلت کی اجازت نہیں پتنگ بازی جان کی بازی لگانے کے مترادر ملتان پولیس تا ٹریک ڈاؤن پتنگے اور ڈور بنانے والی دو پیکٹیوں پر چھاپا دو خواتین سمیت چار ملزمان گرفتار بھاری مقدار میں پتنگے کیمیکل ڈورز کے متیریل سمیت دیگر زمان برامر تین روز میں پچانوے ملزمان گرفتار ساڑھے اشار ہزار پتنگے قاتل دور کی ایک سو آرچ چرخیاں بھی برامر پتنگ بازی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ٹرائفک پولیس متحرک ملتان میں موٹسائیکلوں پر حفاظتی روز لگانے کا سلسلہ جاری بہاول پر میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے آگاہی ووق لئیہ اور مظفرگر میں بھی پتنگ بازی کے خلاف آگاہی مہم شروع سی پی ام ملتان سادی کلی کی کھلی کا چہری شہریوں کی مسائل حل کرنے کے ایک ہوا جاری متعلقہ پولیس افسران کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جنوبی پنجاب بھر میں بیسلی چوروں نادہنگان کے خلاف آپریشن ایک روز میں مزید ایک سو چوالیس بیسلی چور دھر لیے گئے پچپن لاکھ روپے جرمانہ سات لاکھ تریپن ہزار روپے وصول نادہنگان سے تین کروڑ سینٹیس لاکھ روپے ریکاور واسہ ملتان کا نادہنگان کے خلاف کریک راؤن دو روز میں تہہتر لاکھ اٹھاون ہزار روپے کی ریکاوری تین سو اٹھالیس کمرشن اور کھرے لی نادہنگان کے کنیکشنز منکتہ سرکل انچارج ریپورٹ پیش کرتی منتان میں ڈرگ کوالٹی کنٹرول بورٹ کا اجلاس ممنوع دوائیات کی فروغ پر بھاری جربانے ڈپٹی کمیشنر نے متعدد کیسز ٹرائل کے لیے ڈرگ کوٹ پھیش دیئے جہانیہ میں گندم کی پسل آخری مراحل میں داخل مہنگائی نے اخراجات کئی گناہ بڑھا دیئے ہیں حکومت سے امدادی ریٹ پچپن سو روپے فی مند کرنے کا مطالبہ پاک اٹیلین ون یونٹ کے معاملات نے مبینہ سیاسی مداخلت سدر پی ایم اے ملتان پروفیسر ڈاکٹر مسود حیراز کی پریس کانفرنس اعظام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ سابق ایمینے کی مداخلت مسائی پیدا کر رہی ہے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچ کا دورہ جامپور ایمینے سردار امار احمد خان لگاری بھی ہمراہ تھے ڈسٹرک پبلک سکول میں ریسورس سینٹر کا افتتا کیا ایگری کلچر فیر پرائز شاپ یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی موینہ کیا ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہد زمان لکھی زرستدارت ایڈکیشن انڈکیٹرز بار اجلاس وزیرالہ پنجاب کے تعلیمی انیشیٹیوز پر حمل درامت بار اقدامات کا جائزہ لیا ایڈکیشن رینکنگ میں بہتری کے لیے افسران کو الٹ رہنے کا حکم سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے داخلہ پولیسی میں نرمی برامہ سال دس کے بجائے چار پیسد اضافری داخلے کرنا ہوگے حدف حاصل نہ کرنے والوں سکول سربراہان کے خلاف پیڈا ایک کے تحت کاربائی ہوگی ملتان ڈپارجن میں تین لات بچوں کو سکول لائے جائے گا سرکاری سکولوں میں داخلہ کمیتی بنانے کی ہرائے ہر سکول کی داخلہ کمیتی اپنے علاقے کا دورہ کرے گی جیوت انڈنشپ کا پانچوں بیچ پولیس لائنس ملتان میں چاری طلبہ کو جدید ٹکنالوجی کے متعلق تربیت دی جا رہی ہے طلبہ کو سہولیات بارے معلومات پراہم کی گئی خصوصی برچو کا طیبی معاینہ اگلے ماہ شروع کرانے کی خیدائے ملتان میں میکمہ سہت کے اشترات سے معاینہ کیا جائے گا طلبہ کو ضرورت کے مطابق آلات بھی جائیں گے گورنمنٹ کالج آف ٹکنالوجی رہیم یار خان میں روڈ سیفٹی سیمینار سیکٹر کمانڈر رانہ صرفراز احمد نے آگاہی لیکچر دیا پرنسپل حبیب احمد سیال سمیت پروفیسر زو طلبہ کی شرکت فن، ثقافت اور عدد کے فروغ کے لیے ملتان آرڈ کونسل اور ومن یونیورسٹی ملتان میں معایدہ خواتین یونیورسٹی ملتان ٹروفیسر ڈاکٹر کلسون پراشا اور ڈیریکٹر ملتان آرڈ کونسل ڈاکٹر ریاض حمدالی نے مفاہمتی یاداش پر تستخد کیے میاں والی کا معذور نوجوان عظم و حمد کی مثال معذوری کو مجبوری نہ بنایا محنت کی اور رزق کمایا فہد گل کپڑے سلائے کرنے کا ماہر فہد گل کا شمار شہر کے مشہور درشیوں میں ہوتا ہے شیف حیسن چائر پروٹیکشن بیورو ملتان کی ہدایت پر آپریشن مختلف موقعات سے چار بچے حفاظتی تحریر میں بچے چائر پروٹیکشن سینٹر میں مندک برسا کی تلاش آری نیرہ غازی خان پولیس کا احسن اقدام دوستوں سے زائد خاجہ سراؤں مراشن تقسیر انچارج تحافظ برکس نے نگرانی کی ضرورت مند طبقات کو سہولیات پرہم کرنے کا ازن ڈسٹرک بار ملتان میں آگاہی سیشن ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج رحمت علی نے لیکچر دیا زمانت قبل از گرفتاری بعد از گرفتاری کے پہلوں پر آگاہی دی موسیقی